اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں یعنی حقیقیہ، معنیات الجمع اور معنیات الخلوف پڑھنا شروع کی تھی آئیے ذرا پہلے شروع سے قضایہ کی بحث کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں خوب اچھی طرح جم جائیں بھئی میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں ذہن میں خوب اچھی طرح جم جائیں آپ نے پڑھا تھا قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جیسے زید کھڑا ہے یا آپ کہتے ہیں عمر عالم ہے یا آپ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے یا آپ کہتے ہیں صورت چمک رہا ہے دیکھو یہ سب کیا ہیں قضایہ ہیں اور اس میں نفس العمر اور واقعے کو نہیں دیکھنا کہ بعض اوقات کوئی بات واقعے کے اعتبار سے سچ ہی سچ ہوتی ہے وہاں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا اور بعض باتیں واقعے کے اعتبار سے جھوٹ ہی جھوٹ ہوتی ہیں وہاں سچ کا احتمال نہیں ہوتا آپ نے صرف لفظوں کو دیکھنا ہے کہ ان لفظوں میں کوئی بات بتلائی جا رہی ہے کوئی خبر دی جا رہی ہے جب یہ بات ہے اور خبر ہے تو یہ قضیہ ہوا اور اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو یہ قضیہ ہی ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی اور پھر آپ نے پڑا تھا کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفردوں سے مل کر بنے جبکہ قضیہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے تو قضیہ حملیہ دو مفردوں سے مل کر بنے گا اس میں ایک چیز کا اسبات ہوگا دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہوگی دوسری چیز سے اگر ایک چیز کا اسبات ہو دوسری چیز کے لیے تو اس کو کیا کہیں گے موجبہ اور اگر ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے تو اس کو کیا کہیں گے سالبہ اور پھر اس قضیہ حملیہ کے جزے اول کو آپ نے پڑھا کہ موضوع کہتے ہیں اور دوسرے جز کو محمول کہتے ہیں اور جو چیز ان دونوں کے درمیان ربط اور جوڑ اور نسبت پر دلالت کر رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں رابطہ مثلا میں نے کہا زید عالم ہے تو موضوع کیا زید اور محمول کیا عالم اور یہ جو نسبت پر لفظ ہے دلالت کا رہیے کیا ہے رابطہ ہے اور میں نے بتایا تھا کہ بعض زبانوں میں یہ رابطہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور بعض زبانوں میں یہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا بلکہ مقدر ہوتا ہے یعنی فرض کر رہتے ہیں لیکن ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن فرض کر تو ذہن کے اندر بھی اسی طرح اس قضیے کی تینوں چیزیں ہوں گی موضوع بھی ہوگا محمول بھی ہوگا رابطہ بھی قول ملفوظ میں بھی یہ تینوں ہوں گے اور قول مکتوب میں بھی یہ تینوں ہوں گے ہاں کبھی کبھی قول ملفوظ یا مکتوب میں یہ مقدر بھی ہو جائے گا جیسے عربی زبان میں آپ کہیں گے زید عالم تو زید ہوا موضوع اور عالم ان ہوا محمول اور رابطہ مقدر ہے لفظوں میں موجود نہیں تو یہ جو قضیہ حملیہ ہے اس کا پہلا جس موضوع کہلاتا ہے اور دوسرا کیا کہلاتا ہے محمول کہلاتا ہے مثلا میں نے کہا زید عالم ہے تو عام بولچال میں تو یوں کہیں گے میں نے زید کے بارے میں بات کی لیکن علمی انداز میں کیا کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا یا یوں کہیں گے کہ زید پر عالم ہونے کا حمل کیا گیا یا یوں کو عالم ہونے کا حکم کیا گیا تو حمل بھی بول دیتے ہیں اور حکم بھی اسی لئے اس دوسرے جو اس کو محمول کہتے ہیں کہ اس کا موضوع پر حمل کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا یہ لفظ جگہ جگہ استعمال ہوگا کہ مثلا اس موضوع پر اس کا حکم لگایا گیا یا اس کا حمل کیا گیا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا حکم لگایا گیا یا حمل کیا گیا یعنی بات کی گئی کس چیز کی بات کی گئی وہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ جو محمول ہے اس کا حمل کیا گیا اس کا حکم لگایا گیا اس کی بات کی گئی بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں ایک قضیہ مخصوصہ ایک قضیہ تبعیہ ایک قضیہ محصورہ اور ایک قضیہ محملہ قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کوئی معین چیز یا کوئی معین ذات ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ مثلا میں کہتا ہوں آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے عبداللہ میں نے کہا عبداللہ کل آپ کو ملنے آئے گا تو دیکھا اس کا موضوع کون ہے عبداللہ اور عبداللہ کیا ہے ایک شخص معین ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ شخصیہ ہوا تو چاہے آپ پورا نام لے لیں قضیہ حملیہ شخصیہ یا قضیہ حملیہ مخصوصہ اور چاہے تو صرف اتنا کہہ دیں قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ تو بھی کافی ہے کیونکہ قضیہ شخصیہ اور مخصوصہ یہ کس کی قسمیں ہیں قضیہ حملیہ کی پھر قضیہ حملیہ کی دوسری قسم ہے قضیہ تبعیہ آپ نے پڑا قضیہ تبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور کلی کی حقیقت اور کلی کے مفہوم پر حکم لگایا گیا ہو کلی کے افراد پر حکم نہ لگایا گیا ہو مثلا میں کہتا ہوں انسان نوع ہے یا کہتا ہوں حیوان جنس ہے یا میں کہتا ہوں جسم انسان کے لیے جنسِ بعید ہے جنس قریب ہو یا بعید ہے جنس ہونے کا حکم کس پر لگتا ہے حقیقت اور ماہیت پر لگتا ہے افراد پر نہیں لگتا بھئی اس کے بعد آپ نے قضیہ محصورہ کے بارے میں پڑا آپ نے پڑا کہ قضیہ محصورہ وہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم جو ہے اس قلی کے افراد پر لگایا جائے اور ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے کہ یہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض پر تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں حسر حسر سے ہے حسر کا معنی ہے بند کرنا تو محصورہ جس کو کیا کیا گیا ہے بند یعنی اس کے افراد پر حکم لگا رہے ہیں اور آپ نے اس کے افراد کو بند کر دیا ہے بتلا دیا ہے کہ سارے مراد ہیں یا بعض مراد ہیں تو وہ جو لفظ آیا وہ جو سور جو کل یا جو باز ہونے کو بیان کر رہا اس کو سور کہتے ہیں تو یہ جو سور کا لفظ ہے یہ کیا کر دیتا ہے اس کے افراد کو بند کر دیتا ہے بتلا دیتا ہے کہ سارے مراد ہیں یا بعض اور اس قضیہ محصورہ کا دوسرا نام کیا ہے مصورہ بھئی کہ اس پر سور داخل ہے اور پھر اس قضیہ محصورہ اس کی چار قسمیں ہیں یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا اس کے بعد آپ نے قضیہ محملہ کے بارے میں پڑا قضیہ محملہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم اس کلی کے افراد پر لگایا جائے لیکن یہ نہ بیان کیا جائے کہ کل افراد مراد ہیں یا بعض مراد ہیں تو محصورہ کے اندر تو بیان ہوگا کہ کچھ افراد مراد ہیں یا سارے مراد ہیں لیکن محملہ میں یہ بیان نہیں ہوگا اسی طرح تبعیہ کے اندر بھی سور نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر تو حکم افراد پر لگائی نہیں رہے کس پر لگا رہے ہیں حقیقت اور ماہیت پر حاصل کلام گویا یوں ہوا کہ تبعیہ کے اندر بھی سور نظر نہیں آ رہا اور محملہ میں بھی سور نظر نہیں تو ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے بھئی آسان سی بات ہے میں نے بتلایا تھا کہ سور لے کر آؤ کل یا بعض کو لے کر آؤ اگر کل یا بعض لگانے سے بھی وہ بات ٹھیک رہتی ہے تو معلوم ہوا یہ محملہ ہے تو سور ہو سکتا تھا لیکن ذکر نہیں کیا گیا اور اگر سور لگتا ہی نہیں بات ہی درست نہیں بنتی تو سمجھ جائیں یہ قضیہ ہے تبعیہ ہے اور حکم افراد پر لگائی نہیں رہے جب افراد پر نہیں لگا رہے تو سارے افراد یا بعض افراد کی وہاں بات ہی نہیں ہو سکتی تو وہ قضیہ ہے تبعیہ ہوگا فرق سمجھ میں آ گیا بھئی اس کے بعد آپ نے قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیہوں سے مل کر بنے اور ان میں سے جو پہلا قضیہ ہو اس کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے کو تعلی کہتے ہیں اور اگر اس مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال کو بیان کیا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوا یا یوں کہتے ہیں قضیہ متصلہ ہوا اور اگر مقدم اور تعلی میں جدائی اور انفصال کو بیان کیا جائے تو وہ قضیہ منفصلہ ہوا بھئی پھر یہ متصلہ اور منفصلہ یا یہ موجبہ ہوں گے یا یہ سالبہ میں نے طریقہ بتلایا تھا ادھر دیکھئے بھئی یہ میرے سامنے ایک قضیہ شرطیہ موجود ہے سب کو نظر آ رہا ہے بھئی اس میں سے پہلا جز تو اس میں کتنے قضیہ ہوں گے دو ہوں گے تو اس کے اندر بھی دو قضیہ ہیں یہ ایک طرف پہلا قضیہ ہے یہ دوسری طرف دوسرا ان دو قضیوں کے درمیان اگر آپ اتصال کو بیان کر رہے ہیں تو یہ قضیہ متصلہ ہے اور اگر انفصال کو بیان کر رہے ہیں تو یہ قضیہ منفصلہ ہے اور ان دونوں میں پھر یا یہ موجبہ ہوں گے یا سالبہ اب پتہ چلانا ہے کہ موجبہ کیسے ہوگا اور سالبہ کیسے ہوگا میں نے بتلایا تھا مثلا فرض کریں پہلے ہم متصلہ کی مثال لے لیتے ہیں یہ میرے سامنے قضیہ شرطیہ متصلہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ میں کتنے قضیہ ہوتے ہیں دو ایک مقدم اور ایک تعلی اور ان دونوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے ابتصال متصلہ نام سے پتا چر رہا ہے تو اگر ان دونوں میں ابتصال کا اس بات ہو تو یہ موجبہ ہے اور اگر ابتصال کی نفی ہو تو یہ سالبہ ہے میں کہتا ہوں اگر بادل آئیں گے تو بارش ہوگی یہ کیا ہے موجبہ ہے اور میں کہتا ہوں اگر بارش ہوگی تو گرمی نہیں ہوگی فرض کریں اگر بارش ہوگی تو گرمی نہیں ہوگی مجھے بتائیے بارش کے ہونے پر گرمی کا اس بات کیا جا رہا ہے یا گرمی کی نفی کی جا رہی ہے نفی کی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے متصلہ سالبہ دیکھو دونوں میں ہے اتصال ہی بارش کے ہونے پر گرمی کے نہ ہونے کو جوڑ دیا گیا اس کے ساتھ جب بھی بارش ہوگی تو گرمی بارش کے ہونے پر گرمی کے نہ ہونے کو ماننا پڑے گا ماننا دونوں کو یہ ہے کیونکہ دونوں میں اتصال ہے بارش کے ہونے کو مانتے ہو تو کس کو ماننا پڑے گا گرمی کے نہ ہونے کو یا یوں کریں یہ جو نہیں ہے اس نہیں کو اٹھا کر شروع میں لے جائیں ایسا نہیں ہے کہ اگر بارش ہو تو گرمی بھی ہو دیکھا وہ نہیں جو گرمی نہیں ہوگی وہ نہیں کو اٹھا کر میں کالے گیا اب دیکھو بات واضح ہو گئی ایسی بات نہیں ہے کہ بارش ہو تو گرمی بھی ہو دیکھا نہیں ہے یہ نفی کی جاری ہے تیس سال کی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ سالبہ اسی طرح شرطیہ منفصلہ میں انفیس سال کو بیان کیا جاتا ہے کہ مقدم اور تعلیم انفیس سال ہے جدائی ہے ان کے درمیان حرف یال آتے ہیں اور یا کس لیے آتا ہے جدائی کے لیے معلوم ہوا اگر پہلی بات کو مانتے ہو تو دوسری کو نہیں مانوگے اور اگر دوسری کو مانتے ہو تو پہلی کو نہیں ماننا پڑے گا کیونکہ دونوں اکٹھی نہیں مثلا یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا سورج ڈوبا ہوا ہے ایک ہی بات مانوگے نا ایک وقت میں یا تو سورج ہوگا یا سورج نہیں ہوگا تو اگر سورج کے ہونے کو مانتے ہو تو نہ ہونے کی نفی کرنا پڑے گی اور اگر نہ ہونے کو مانتے ہو تو پھر ہونے کی نفی کرنا پڑے گی تو دونوں میں انفیس سال ہے جدائی ہے اب اس قضیہ منفصلہ میں ایجاب کیسے ہوگا اور سلب کیسے ہوگا میں نے بتایا تھا کہ قضیہ منفصلہ میں غور کر لو نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں کیا بیان ہوگا انفیس سال اگر مقدم اور تعلیمیں انفیس سال کا اثبات کیا جائے کہ ان میں جدائی ہے تو اس کو موجیبہ کہیں گے اور اگر انفیس سال کی منفصل ہے نا تو انفیس سال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا تو اگر انفیس سال بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے موجیبہ اور اگر انفیس سال اور جدائی کی نفی کی جا رہی ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے سالبہ کہیں گے مثلا میں کہتا ہوں یہ چیز یا تو کتاب ہے یا قلم ہے ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے نا تو انفصال آ گیا یا نہیں آ گیا تو انفصال کا اس بات ہوا تو یہ کیا ہے منفصلہ موجبہ اور اگر اس میں نفی لے آؤ مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں یا آپ کاتب ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں آپ مجھے بتائیے شاعر ہونا اور کاتب ہونا کیا ان دونوں میں جدائی اور انفصال ہے جی نہیں جمع ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے ایک ہی آدمی شاعر بھی ہو اور کاتب بھی ہو دیکھا لیکن میں تو درمیان میں یا لے کر آیا شاعر ہے یا کاتب اور یا تو آتی ہے کہ اس کے لئے جدائی کے لئے اور ان میں تو جدائی نہیں تو شروع میں پھر میں کیا لے آیا ایسا نہیں ہے دیکھا تو میں نے جدائی کی نفی کر دی تو اس کیوں کیا کہیں گے شرطیہ منفصلہ صالبہ بھئی اس کے بعد ہم نے شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کی دو دو قسمیں اور پڑی تھیں وہ الگ تقسیم تھی کہ آپ نے پڑا کہ شرطیہ متصلہ میں ادھر دیکھئے قضیہ شرطیہ متصلہ اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے اتصال تو یہ جو مقدم اور تعلیمی جو اتصال بیان کیا جا رہا ہے اگر یہ لازمی ہو اگر یہ ضروری ہو اگر یہ ہمیشہ ہوتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے متصلہ لزومی اتصال لازم ہے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا اور اگر یہ مقدم اور تعلیمی جو اتصال بیان کیا جا رہا ہے اگر یہ لازمی اور ضروری نہیں ہمیشہ نہیں ہوتا اتفاقا ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے متصلہ اتفاقیہ جیسے آپ کہتے ہیں اگر زید شاعر ہے تو خالد کاتب ہے اگر زید شاعر ہے تو خالد کا مجھے بتائیے زید کے شاعر ہونے پر خالد کا کاتب ہونا ضروری ہے نہیں یہ اتفاقا ایسا ہو گیا کہ زید شاعر بنا تو خالد کیا بن گیا کاتب تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ متصلہ اتفاقیہ کہیں گے تو چاہے پورا نام لیں شرطیہ متصلہ اتفاقیہ یا صرف اتنا کہہ دیں متصلہ اتفاقیہ اسی طرح شرطیہ منفصلہ کے اندر بھی آپ نے پڑھا دو قسمیں ہیں منفصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے انفصال اور جدائی تو یہ جو مقدم اور تعلیمیں جو انفصال بیان کیا جا رہا ہے اگر ان دونوں کی ذات ہی ایک دوسرے کے مخالف ہے ان میں زد ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی ایک ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور دوسرا ہے تو پہلا نہیں ہو سکتا تو اس کو کہیں گے شرطیہ منفصلہ عنادیہ کیا کہیں گے عناد کس کو کہتے ہیں مخالفت دشمنی اور زد کو کہتے ہیں تو ان کی ذات میں مخالفت ہے دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے مثلا یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت تو یہ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے کوئی ایک عدد ہو وہ تاق بھی ہو جائے اور جفت بھی ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک ہی ہوگا تو ان کی ذات میں ہی کیا ہے مخالفت ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں یا تو سردی ہے یا گرمی ہے یا آپ کہتے ہیں یا دن ہے یا رات ہے یا آپ کہتے ہیں یہ برطن الٹا ہے یا سیدھا ہے الٹا اور سیدھا اکٹھے ہو سکتے ہیں نہیں الٹا ہے تو سیدھا نہیں سیدھا ہے تو یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ شخص کافر ہے یا مومن ہے کافر ہے تو مومن نہیں ہو سکتا اور مومن ہے تو کافر نہیں تو یہ چیزیں ہیں جن کی ذات ہی میں کیا ہے عناد ہے مخالفت ہے تو منفصلہ کو کیا کہیں گے منفصلہ عنادیا اور اگر مقدم اور تعلی کی ذات میں ذات جدائی کو نہیں چاہتی اتفاقا جدائی آگئی ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ مثلا زید یا شاعر ہے یا کاتب ہے اب شاعر اور کاتب ہونے میں تو کوئی ان کی ذات میں مخالفت اور زید اور عناد نہیں ایک ہی آدمی شاعر بھی ہو سکتا ہے اور کاتب بھی لیکن اتفاقا ایسا ہوا کہ زید میں صرف ایک چیز آئی ہے دوسری نہیں وہ صرف شاعر ہے کاتب نہیں تو اس کو کیا کہیں گے شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اس کے بعد گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے شرطیہ منفصلہ کی ایک نئی تقسیم پڑی تھی نئی تقسیم کہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں منفصلہ حقیقیہ منفصلہ مانعت الجمع اور منفصلہ مانعت الخلوب دیکھئے منفصلہ ادھر دیکھئے بھئی منفصلہ حقیقیہ منفصلہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ مقدم اور تعلیم میں کیا بیان ہو رہا ہے انفصال تو یہ اگر انفصال ان کی ذات میں ہے ان کی حقیقت میں ہے اور ایسا پکا انفصال ہے کہ نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں الیدہ ہو سکتے ہیں ایک وقت میں ایک ضرور ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ حقیقیہ یعنی حقیقتا انفصال ہے یہاں پر پورے طور پر انفصال ہے بات سمجھ میں آگئی مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے اب یہ جفت اور تاق دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی عدد جفت بھی ہو جائے اور وہ ہی عدد تاق بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور نیز اٹھ بھی نہیں سکتے الیدہ بھی نہیں ہو سکتے ایسا نہیں جو نہ جفت ہو اور نہ تاق ایک ضرور ہوگا یا جفت ہوگا یا تاق تو یہ یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہوا تو منفصلہ حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے مقدم اور تعلی جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں ایک ہی وقت میں الیدہ بھی نہیں ہو سکتے جبکہ دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں مقدم اور تعلی جمع نہیں ہو سکتے البتہ الیدہ ہو سکتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز یا تو کتاب ہے یا قلم ہے یہ چیز یا تو کتاب یا قلم آپ دیکھو کتاب اور قلم جمع نہیں ہو سکتے کتاب ایک چیز اگر کتاب ہے تو وہ قلم نہیں اور اگر قلم ہے تو کتاب نہیں تو یہ جمع نہیں ہو سکتے ہاں دونوں الیدہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیز نہ کتاب ہو نہ قلم ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو مثلا پیپائی ہو یا مثلا پنکھا ہے یا مثلا بلب ہے تو یہ سب چیزیں دیکھو اس کے علاوہ ہو گئیں تو کتاب اور قلم یہ جمع نہیں ہو سکتے البتہ الیدہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی چیز نہ کتاب ہو اور نہ قلم ہو کوئی تیسری چیز ہو اور تیسری قسم آپ نے پڑھی تھی معنیات الخلوب معنیات الخلوب میں دونوں قضیے جو ہیں مقدم اور تعلیق علیدہ نہیں ہو سکتے ایک ضرور پایا جائے گا ایک ضرور پایا جائے گا تو علیدہ ہونا منع ہے جمع ہونا منع نہیں نام سے پتا چاہ رہا ہے مانعات الخلووی خالی ہونا منع ہے اور اس کی کیا مثال پڑی تھی مثلا یہ چیز یا تو غیر حجر ہے یا غیر شجر ہے آپ دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ لے لیں آپ دیکھیں گے وہ ان دونوں میں سے ایک میں ضرور داخل ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں سے نکل جائیں نہ وہ غیر شجر ہو اور نہ وہ غیر حجر ایسا نہیں ہو سکتا ایک میں ضرور داخل ہوگی مثلا میں نے مثال ذکر کی تھی کہ آپ غیر شجر سے ایک چیز کو ذرا نکالیں غیر شجر سے کون نکلے گا درخت یعنی شجر نکل جائے گا یہ میرے سامنے ایک شجر موجود ہے نظر آرہے سب کو بھئی یہ شجر ہے تو یہ کیا ہوا یہ کس سے نکل گیا غیر شجر سے نکل گیا یہ تو غیر شجر نہیں ہے یہ تو کیا ہے شجر ہے تو غیر شجر سے تو نکل گیا ٹھیک لیکن یہ بتائیے یہ حجر ہے یا غیر حجر یہ غیر حجر ہے دیکھا اس سے نہیں نکلا اس سے تو غیر حجر سے تو صرف پتھر نکل سکتا ہے حجر نکل سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں تو دیکھا غیر شجر سے تو ہم نے اس کو نکال لیا تھا درخت تھا اس شجر کو لیکن غیر حجر سے نہیں نکلا اچھا اب چلو یوں کرتے ہیں غیر حجر سے کسی چیز کو نکال لیتے ہیں غیر حجر سے کیا نکلے گا صرف حجر نکل سکتا ہے دنیا کی ہر چیز غیر حجر میں داخل ہے سوائے کس کے حجر کے تو مثلا میرے سامنے یہ ایک پتھر موجود ہے یہ کیا ہے حجر ہے یا غیر حجر یہ حجر ہے اور وہ غیر حجر نہیں ہیں یہ اسے نکل گیا ہے یہ غیر حجر نہیں ہے تو کیا غیر شجر سے بھی نکلا ہے نہیں یہ غیر شجر ہے درخت کے علاوہ چیز ہے تو یہ دیکھا غیر حجر سے تو نکل آیا لیکن غیر شجر سے نہیں نکلا سورہ سمجھ میں آگئی یا انہوں نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے دیکھو زید پانی میں ہوگا یا ڈوبنے والا نہیں ہوگا دنیا زید کو چھوڑو کوئی بھی چیز دنیا کی لے لو یا تو وہ پانی میں ہے یا ڈوبنے والی نہیں ہے یہ دونوں سے وہ خالی نہیں ہوگی یا تو وہ ڈوبنے والی نہیں ہے یا اگر ڈوب رہی ہے تو پھر کہاں پر ہے پانی میں ہے دونوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہوگی تو یا تو پانی میں ہوگی یا ڈوبنے والی نہیں ہوگی ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں خالی تو نہیں ہو سکتے لیکن جمع ایک چیز پانی میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہیں مثلا پانی کے اوپر تیر رہی ہے تو جمع ہو گئے سورت سمجھ میں آگئے تو قضیہ حقیقیہ جو ہے قضیہ منفصلہ حقیقیہ اس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی وہ معنیات الجمع بھی ہوگا اور معنیات الخلو بھی یعنی اس میں دونوں مقدم اور تعلقہ جمع ہونا بھی منع اور دونوں کا علیدہ ہونا بھی منع جبکہ معنیات الجمع میں داروں مدار کس پر ہے جمع ہونے پر یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے علیدہ علیدہ ہونے کی بات نہیں ہے علیدہ ہو سکیں ہیں نہ ہو سکیں ہماری بحث اس سے نہیں لیکن دونوں کیا ہیں جمع نہیں ہو سکتے دیکھو نام ہی بتلا رہا ہے معنیات الجمع اور معنیات الخلو کا داروں مدار کس پر ہے خالی ہونے اور علیدہ ہونے پر ہے کہ خالی اور علیدہ نہیں ہو سکتے جمع ہو سکتے ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے اس سے ہماری بحث نہیں چاہے جمع ہو جائیں چاہے جمع نہ ہو اس سے ہماری بحث نہیں تو مانت اور خلو میں داروں مدار کس پر ہے خالی ہونے پر یعنی خالی نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا مثلا ایک اور مثال دیکھ لو یہ شخص یا تو کافر ہے یا دوزخی نہیں ہے جہنمی نہیں ہے یہ شخص یا تو کافر ہے یا جہنمی نہیں ہے دیکھا دو چیزوں میں سے ایک ضرور پائی جائے گی اگر جہنمی ہے تو کافر ہے معلوم ہوا پہلی بات پائی گئی اور اگر جہنمی نہیں ہے تو یہی تو دوسری بات ہو رہی ہے دوسری پائی جائے گی دونوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو شتیہ منفصلہ کی کل کتنی قسمیں ہو گئیں یہاں اس تقسیم کے مطابق تین منفصلہ حقیقیہ منفصلہ مانعت الجامعی اور منفصلہ مانعت الخلوی حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے جمع ہونا بھی درست نہیں اور دونوں کا الگ ہونا بھی ممکن نہیں یاد رکھئے یہ تو کبھی تو واقع اور نفس العمر کے اعتبار سے ہوتا ہے واقع میں نفس العمر میں یعنی خارج میں ایسا ہے کہ ایک عدد یا تو تاق ہوگا یا جف دونوں جمع نہیں ہو اور دونوں اکٹھے علیدہ بھی نہیں ہو سکتے یہ واقع کے اعتبار سے تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہے کس اعتبار سے واقع کے اعتبار سے نفس العمر کے توجہ ہے بھئی قیمتی بات کر رہا ہوں واقع کے اعتبار سے اور نفس العمر کے اعتبار سے کبھی کبھی کہنے والے کے اعتبار سے بھی منفصلہ حقیقیہ ہوتا ہے قائل جو ہوتا ہے نا بات کرنے والا یہ جو قضیہ شرطیہ بولے گا زبان سے ادا کرے گا کوئی قائل ہوگا نا کوئی کہنے والا ہوگا تو کبھی تو ان دونوں میں یہ جو مقدم اور تعلیمیں نہ یہ جمع ہو سکتے ہیں نہ یہ دونوں علیدہ ہو سکتے ہیں یعنی کونسا قضیہ ہے منفصلہ حقیقیہ تو ان میں جو انفصال حقیقی ہے یا تو واقع کے اعتبار سے ہوگا اور نفس العمر کے یا صرف کبھی قائل کے ارادے کے اعتبار سے ہوتا ہے کس کے ارادے سے قائل کے ارادے کے اعتبار سے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل آپ نے آنا ہے یا زید نے آنا ہے دیکھو یا لے کر آیا تو یہ کونسا ہوا منفصلہ اور یاد رکھو آپ دونوں بھی نہیں آ سکتے اکٹھے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی نہ آئے بلکہ ایک کو ضرور آنا پڑے گا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اب میں آپ سے کہتا ہوں کل آپ نے آنا ہے یا زید نے آنا ہے یہ کونسا قضیہ ہوا منفصلہ حقیقیہ حقیقیہ یعنی دونوں ہی کٹھے بھی نہیں آ سکتے اور جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ بھی آ جائیں اور زید بھی آ جائیں اور علیدہ بھی نہیں ہو سکتے کہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ بھی نہ آئیں اور زید بھی نہ آئیں تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہوا لیکن کیا یہ واقعے کے اعتبار سے ہے کیا واقعے میں زید اور آپ کبھی کٹھے نہیں آ سکتے آ سکتے ہیں واقعے کے اعتبار سے تو ان میں انفصال نہیں ہے لیکن کس کے اعتبار سے انفصال ہے قائل قائل بات کرنے والا جو ہے اس کے اعتبار سے ان میں انفصال حقیقی ہے نہ یہ دونوں اس کا ارادہ یہ ہے نہ یہ دونوں جمع ہوں اور نہ یہ دونوں علیدہ ہوں دونوں میں سے ایک ضرور پایا جائے سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح مانیات الجمع مانیات الجمع اس میں کیا منع ہوتا ہے جمع منع ہوتا ہے تو کبھی یہ نفس الامر کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے یہ شیعہ یا تو درخت ہے یا پتھر تو یہ نفس الامر میں ان دونوں کا جمع ہونا منع ہے نفس الامر میں ایک ہی چیز درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کبھی کبھار یہ صرف قائل کے اعتبار سے ایک چیز مقدم اور تعلیم معنیات الجمع ہوں گے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل آپ آنا یا زید آنا لیکن دونوں نے نہیں آنا دونوں نے دونوں نے نہیں آنا ایک آئے اور اگر نہیں آنا تو چاہے دونوں نہ آنا توجہ ہے میرے کہنے کا مطلب ہے دونوں نے نہیں آنا جمع نہیں ہونا دونوں نے دونوں نے نہیں آنا ایک وقت میں ایک آئے اور چاہے تو ایک بھی نہ آئے تو صرف کیا منع کیا میں نے جمع ہونے کو تو دیکھو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل آپ نے آنا ہے یا زہر نے آنا ہے تو یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ مانعات الجمع اور کیا نفس العمر میں آپ کے اور زہر کا آنا جمع نہیں ہو سکتا یا صرف متقلم کے ارادے کے اعتبار سے ہے یہ صرف متقلم کے ارادے کے اعتبار سے ہے اسی طرح مانعات الخلوم میں بھی اسی طرح ہے کبھی دو چیزوں کا علیدہ ہونا واقع کے اعتبار سے ممکن نہیں ہوگا اور کبھی صرف قائل کے ارادے کے اعتبار سے ہوگا قائل کے جیسے میں کہتا ہوں زہر پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے یہ واقع کے اعتبار سے مانعات الخلوم ہے آپ نے پڑھایا نہیں یہ واقع کے اعتبار سے کیا ہے دونوں ہی چیزیں نہ پائی جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک ضرور ہوگی اور بعض اوقات میں اپنے ارادے کے اعتبار سے مانعات الخلوم بنا لیتا ہوں کس طرح کل آپ نے آنا ہے یا زہر نے آنا ہے ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک بھی نہ آئے ایک نے ضرور آنا ہے ایک نے ضرور آنا ہے چاہے دونوں بھی آ جانا تو میں جمع ہونے کو نہیں منع کر رہا صرف کس چیز کو منع کر رہا ہوں خالی اور علیدہ ہونے کو منع کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بھی نہ آئے ایک نے تو ضرور آنا ہے دوسرا چاہے آئے چاہے نہ آئے تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کل آپ نے آنا ہے یا زید نے آنا ہے تو یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ مانعات الخلوم تو یہ واقع کے اعتبار سے مانعات الخلوم ہے یا قائل کے ارادے کے اعتبار سے مانعات الخلوم ہے قائل کے ارادے کے اعتبار سے تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو حقیقیہ معنیات الجمع اور معنیت الخلو ہے اس میں صرف واقعے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ بعض وقت قائل کے ارادے کا بھی لحاظ کیا جائے گا اگر اس کا ارادہ ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے یا دونوں خالی نہیں ہو سکتے یا جمع بھی نہیں ہو سکتے اور خالی بھی نہیں ہو سکتے تو اسی کے دباس اس کا نام ہوگا بھئی اور وہی قسم وہ بن جائے گی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر عبارت بھی پڑھ لیں بھئی شرطیہ منفصلہ کی پھر تین قسمیں ہیں شرطیہ منفصلہ حقیقیہ شرطیہ منفصلہ مانعت الجمع شرطیہ منفصلہ مانعت الخلو شرطیہ منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تعلیمیں ایسی جدائی اور انفصال ہو کہ دونوں ایک شہ میں ایک دم سے نہ جمع ہوں اور نہ دونوں ایک شہ سے ایک دم سے علیدہ ہوں ایک ہو تو دوسرا ہرگز نہ ہو اور ایک نہ ہو تو دوسرا ضرور موجود ہو نہ تو یہ ہوگا کہ دونوں ہوں اور نہ یہ ہوگا کہ دونوں نہ ہوں جیسے یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے دیکھو ایک عدد یا تو تاق ہوگا یا جفت ہوگا دونوں نہ ہوں گے اور نہ یہ ہوگا کہ کوئی عدد ایسا ہو کہ نہ تاق ہو اور نہ جفت ہو مانعت الجامعی وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تعلی ایک دم سے ایک دم سے یعنی ایک وقت میں ٹھیک ہے جس کے مقدم اور تعلی ایک دم سے یعنی ایک وقت میں ایک شئے کے اندر موجود تو نہ ہو سکیں یعنی کٹھے نہ ہو سکیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شئے ایسی ہو کہ اس میں مقدم اور تعلی دونوں نہ ہو جیسے یہ شئے یا درخت ہے یا پتھر دیکھو ایک شئے درخت اور پتھر نہیں ہو سکتی ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی شہ نہ درخت ہو نہ پتھر ہو جیسے انسانوں فرص مانعات الخلوف وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تعلی ایک دم سے ایک شہ سے علیدہ تو نہ ہو سکیں علیدہ نہ ہو سکیں ایک وقت میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مقدم اور تعلی ایک شہ کے اندر جمع ہو جائیں جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے دیکھو یہ دونوں باتیں ایک دم سے علیدہ نہیں ہو سکتی کہ زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے ہاں دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ پانی میں ہو اور ڈوبیں نہیں بلکہ تیرتا رہے یہاں تک ساری بحث سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب آگے سوالات بھی حل کر لیں سوالات زیل میں لکھے ہوئے قضیوں میں بتاؤ کہ ہر قضیہ کونسی قسم کا ہے شرطیہ یا حملیہ اور شرطیہ کی کونسی قسم ہے متصلہ یا منفصلہ اور اسی طرح حملیہ اور متصلہ و منفصلہ کی کونسی قسم ہے تو نمبر ایک ہے اگر یہ شیگھوڑا ہے تو جسم ضرور ہے یا رحمک اللہ توجہ ہے سبق کی طرف اگر یہ شیگھوڑا ہے تو جسم ضرور ہے جی قضیہ شرطیہ متصلہ کیسے پتا چلا اگر سے تو قضیہ شرطیہ متصلہ ایجاب ہے یا نفی ہے ایجاب تو قضیہ شرطیہ متصلہ مجیبہ اور پھر کونسا ہے لزومیہ ہے یا اتفاقیہ ہے جی اگر کوئی چیز گھوڑا ہو تو کیا اس کا جسم ہمیشہ ہوگا لزومیہ کبھی گھوڑا بغیر جسم کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے پھر کیا مانا اگر گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہوگا تو معلوم ہوا یہ کونسا ہے لزومیہ ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ مجیبہ لزومیہ ہوا اگلی مثال پر آئیے یہ شیگھوڑا ہے یا گدھا جی یہ کونسا ہے شرطیہ منفصلہ ہے اور موجیبہ ہے سالبہ ہے موجیبہ ہے نفی کا کوئی لفظ نہیں ہے تو یہ شرطیہ منفصلہ موجیبہ اچھا اور کونسا ہے اتفاقیہ ہے یا عنادیہ ہے جی اتفاقا دونوں الگ ہو گئے ہیں یا ان کی ذات ہی الگ الگ ہے جو گھوڑا ہے وہ گدھا نہیں جو گھوڑا ہے وہ گھوڑا نہیں تو کیا ہے عنادیہ شاباش تو یہ منفصلہ موجیبہ عنادیہ اچھا اور وہ تین قسموں کے اعتبار سے کیا ہے گھوڑا ہے یا گدھا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہیں اچھا دونوں الگ ہو سکتے ہیں نہیں ہاں یہ کوئی چیز نہ گھوڑا ہو اور نہ گدھا ہو بلکہ گائے ہو بیل ہو انسان ہو پتھر ہو تو دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے لیکن الگ تو یہ کیا ہوا مانعات الجمع سورت سمجھ میں آگئے اگری مثال پر آئیے یہ شہ یا تو جاندار ہے یا سفید ہے جی شرطیہ یہ شہ یا تو جاندار ہے یا سفید ہے جی شرطیہ منفصلہ سالبہ ہے یا موجیبہ ہے موجیبہ ہے شرطیہ منفصلہ موجیبہ اور اتفاقیہ ہے یا لزومیہ ہے جاندار اور سفید اکٹھے نہیں ہو سکتے کبھی بھی ایک جاندار بھی ہو اور سفید بھی ہو سفید بتخ اور یا تو کیا بیان کر رہی ہے جدائی تو یہ جدائی دونوں میں لازمی ہے یا اتفاقی ہے ہاں تو یہ اتفاقیہ ہوا تو یہ کیا ہوا شرطیہ منفصلہ موجیبہ اتفاقیہ اور وہ جو تین قسمیں ہیں حقیقیہ معنیات الجمع اور معنیات الخلو وہ بھی تو منفصلہ میں آتی ہیں اس میں سے یہ کونسا بنے گا جی معنیات الخلو آپ نے کیا کہا معنیات الخلو معنیات الخلو کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا خالی نہیں ہو سکتا کالا پتھر نہ جاندار ہے نہ سفید ہے خالی ہو گیا یا نہیں معنیات الجمع جمع ہونا منع جی معنیات الجمع ایک جاندار بھی اور سفید بھی اور سفید بتخ پھر نہ تو یہ معنیات الجمع ہے نہ معنیات الخلو ہے پھر حقیقیہ ہے اس میں تو دونوں جمع ہوتے ہیں اس کا معاملہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ سخت ہے وہ تو معنیات الجمع بھی ہوگا اور معنیات الخلو بھی ہوگا تو پھر یہ ان میں سے قسم ویسے نہیں بن رہی ہاں اس کا دارمدار کہنے والے پر ہے قائل پر ہے کس پر اگر کہنے والے کا ارادہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں نہ جمع ہو سکتی ہیں نہ الگ ہو سکتی ہیں تو یہ حقیقیہ بن جائے گا اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جمع نہیں ہو سکتی الہدہ تو معنیات الجمع بن جائے گا اور اگر اس کا ارادہ ان سے خالی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ مانیات الخلوب بن جائے گا بارال ویسے اس وقت یہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے بات سمجھ بھی آگئی سب کو اگلی چوتھی مثال ہے اگر گھوڑا ہنہینانے والا ہے تو انسان جسم ہے کونسا شرطیہ ہے متصلہ ہے موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہے شاباش اور گھوڑے کے ہنہینانے پر انسان کا جسم والا ہونا لازمی ہے دونوں میں کوئی ربط اور جوڑ ہمیشہ ہے نہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ گھوڑا ہنہینانے والا ہے تو انسان جسم تو یہ کیا ہوا اتفاقیہ تو شرطیہ متصلہ موجبہ اتفاقیہ پانچویں مثال زید عالم ہے یا جاہل ہے یہ شرطیہ منفصلہ ہے موجبہ ہے یا سالبہ موجبہ ہے اور نیز عالم اور جاہل ہونے میں یہ دونوں یہ اتفاقاً انفصال آیا کہ ان میں ہمیشہ انفصال ہوتا ہے ان میں ہمیشہ انفصال ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا جو جاہل ہے وہ عالم تو یہ عنادیہ ہوا منفصلہ ان کی ذات ہی جدائی کو چاہتی ہے اور نیز ان تین قسموں میں سے یہ کونسی قسم ہے حقیقیہ مانیات الجمع اور مانیات الخلو عالم اور جاہل جمع ہو سکتے ہیں تو یہ مانیات الجمع بھی ہے دونوں علیدہ ہو سکتے ہیں کوئی چیز نہ عالم ہو نہ جاہل ہو نہیں ان میں سے ایک تو ضرور ہو گا یا عالم ہو گا یا تو یہ مانیات الجمع بھی ہے مانیات الخلو بھی ہے معلوم ہوا یہ حقیقیہ ہے یہ کیا ہے حقیقیہ ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ کونسا قضیہ ہوا شرطیہ منفصلہ موجبہ عنادیہ اور نیز منفصلہ حقیقیہ عمر بولتا ہے یا گونگا ہے اگلی مثال عمر بولتا ہے یا گونگا ہے شرطیہ منفصلہ موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہے اچھا اور بولنے اور گونگا ہونے یہ جمع ہو سکتے ہیں ان کی ذات ہی ایک گسے سے جدائی چاہتی ہے تو یہ کیا ہوا عنادیہ تو منفصلہ موجبہ عنادیہ اور وہ جو تین قسمیں تھی اس کے اعتبار سے یہ کیا ہے حقیقیہ ہے نہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ یہ دونوں ایک چیز بولنے والی بھی ہو اور گونگی بھی ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے علیدہ بھی نہیں ہو سکتے نہ بولنے والی ہے اور نہ گونگی ہے دونوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہوگی گونگی یعنی خاموش ہے بولتی نہیں بات سمجھ میں آگئے اگلی مثال مثال نمبر سات دیکھئے بھئی بکر شاعر ہے یا کاتب جی شرطیہ منفصلہ موجبہ ہے یا صالبہ موجبہ ہے اور شاعر اور کاتب میں جدائی آگئی ان کی ذات ہی جدائی کو چاہتی ہے یا اتفاقا آگئی اتفاقا تو یہ منفصلہ موجبہ اتفاقیہ ہے بھئی اور نیس دنوں میں جدائی آئی تو وہ تین قسموں میں سے کونسی قسم ہے منفصلہ کی کیا شاعر یا کاتب جمع ہو سکتے ہیں نہیں تو یہ معلوم ہو معنیات الجمع نہیں ہے یہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں ہاں ایک آدمی نہ شاعر ہو نہ کاتب دونوں الگ بھی تو معلوم ہو یہ نہ معنیات الجمع ہے نہ معنیات الخلو تو معلوم ہو حقیقیہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں تو دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یوں کہ اس کے دارمدار کہنے والے پر ہے وہ کس کا ارادہ کر رہا ہے اس کے مطابق قسم بن جائے گی ورنہ ویسے واقع کے اعتبار سے ان تینوں میں یہ داخل نہیں اگلی مثال دیکھئے مثال نمبر آٹھ زید گھر میں ہے یا مسجد میں شرطیہ منفصلہ ایجاب ہے یا نفعی سلب ایجاب شرطیہ منفصلہ موجبہ اور گھر میں بھی ہو اور مسجد میں بھی ہو جمع ہو سکتا ہے نہیں تو یہ کونسا ہوا عنادیہ گھر میں ہونے اور مسجد میں ہونے میں عناد ہے ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے انسان دونوں جگہ تو عنادیہ اور پھر وہ منفصلہ کی تین قسموں میں سے کونسی قسم ہے کیا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو یہ کیا ہوا مانعاتل مانعاتل جامع مانعاتل جامع جامع نہیں ہو سکتے اور علیدہ ہو سکتے ہیں کیسے نہ گھر میں ہو نہ مسجد میں ہو بازار میں ہو تو یہ کیا ہوا پھر مانعاتل جامع تو یہ شرطیہ منفصلہ موجبہ عنادیہ ہوا اور نیز منفصلہ مانعاتل جامع ہوا اگلی مثال دیکھیں مثال نمبر نو خالد بیمار ہے یا تندرست ہے شرطیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے اور نیز بیماری اور تندرستی ان میں یہ جدائی اتفاقہ نہیں ہے یا ہمیشہ جدائی ہے ہمیشہ جدائی ہے تو یہ ہمیشہ جدائی ہے تو یہ عنادیہ ہوا جو بیمار ہے وہ تندرست نہیں جو تندرست ہے وہ بیمار نہیں تو یہ عنادیہ ہوا اور نیز وہ جو منفصلہ کی تین قسمیں ہیں اس میں سے کیا ہے یہ بیمار یا تندرست ہونا یہ جمع ہو سکتے ہیں تو یہ معنیات الجمع ہے اور کیا دونوں الگ ہو سکتے ہیں نہ بیمار ہو اور نہ تندرست ہو نہیں یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا بیمار ہوتا ہے تو معنیات الجمع بھی ہے اور معنیات الخلوف بھی اور جب دونوں ہوں تو دراصل یہ کیا ہوتا ہے حقیقیہ تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہے زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے شرطیہ منفصلہ ہے موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہے اور کھڑے ہونے اور بیٹھنا یہ جمع ہو سکتے ہیں یہ اتفاقاً ان میں جدائی آئی ہے یہ ہمیشہ جدائی ہوتی ہے ہمیشہ تو یہ منفصلہ موجبہ اچھا پھر وہ تین قسمیں جو منفصلہ کی تھیں اس میں سے یہ کیا ہے ذرا دیکھ لو بتائیے کھڑا ہونا اور بیٹھنا جمع ہو سکتے ہیں نہیں تو یہ معنیات الجمع ہے اچھا یہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں نہ کھڑا ہو نہ بیٹھا ہو لیٹا ہوا ہو تو علیدہ ہو سکتے ہیں معلوم ہو یہ صرف کیا ہے معنیات الجمع ہے اچھا گیاروی مثال دیکھئے یہ بات نہیں ہے کہ اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہو یہ بات نہیں ہے کہ اگر رات ہوگی تو سورج ہو تو یہ شرطیہ متصلہ ہے اگر آ رہا ہے متصلہ اور ایجاب ہے یا سلب ہے شروع میں آرہی یہ بات نہیں ہے تو متصلہ سالبہ اور پھر متصلہ سالبہ کی کونسی قسم ہے لزومیہ یا اتفاقیہ رات کے ہونے پہ سورج کے نکلنے کی ہمیشہ نفی ہوتی ہے یا کبھی کبار ہمیشہ نفی ہوتی ہے ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہو سکتا بھئی تو یہ کیا ہے لزومیہ ہے تو متصلہ یہ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ لزومیہ ہے اگلی مثال دیکھئے مثال نمبر بارہ اگر سورج نکلے گا تو زمین روشن ہوگی کون سکھ شرطیہ ہے شرطیہ متصلہ ایجاب ہے یا سلب ہے ایجاب تو شرطیہ متصلہ موجبہ ہے اور سورج کے نکلنے پر کیا ہمیشہ زمین روشن ہوتی ہے جی تو یہ کیا ہوا لزومیہ تو یہ متصلہ موجبہ لزومیہ تیرا نمبر مثال دیکھئے اگر وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی جی کون سا قضیہ ہے شرطیہ متصلہ ایجاب ہے یا نفی ہے ایجاب تو متصلہ موجبہ ہوا اور کیا وضو جب بھی کرو گے تو نماز ٹھیک ہو جائے گی جی تو معلوم ہوا ان میں لزوم ہے وضو ہوگا تو نماز ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ لزومیہ ہے چودہ نمبر مثال اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے یعنی نیک عامال کرو گے اگر ایمان کے ساتھ دوبارہ سنو اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے کون سا قضیہ ہے شرطیہ متصلہ ایجاب ایجاب ہے یا نفی ہے ایجاب تو متصلہ موجبہ اور کیا ایمان کے ساتھ جب بھی نیک عامل کرو گے تو ہمیشہ جنت میں جاؤ گے جی تو یہ کیا ہوا لزومیہ تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ لزومیہ ہوا بھئی پندرہ نمبر مثال دیکھئے آدمی نیک بخت ہے یا بدبخت شرطیہ منفصلہ ایجاب ہے یا نفی ایجاب ہے تو پھر موجبہ منفصلہ موجبہ کوئی نہیں کا لفظ آ رہا ہے نہیں تو ایجاب ہے تو منفصلہ موجبہ اور کیا یہ دونوں کی ذات میں نیک بخت اور بدبخت ہونے کی ذات میں جدائی ہے یا اتفاقا جدائی آ گئی ذات میں ہی جدائی ہے ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے یا نیک بخت ہوگا یا بدبخت تو یہ کیا ہوا عنادیہ منقضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ عنادیہ اور وہ جو تین قسمیں تھی اس میں سے یہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں بتائیے نیک بخت یا بدبخت جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی شخص نیک بخت بھی ہو اور بدبخت بھی ہو نہیں تو یہ مانعات الجمع ہے اچھا کیا نیک بخت اور بدبخت دونوں الیدہ ہو سکتے ہیں نہیں نہیں جو بھی ہوگا یا وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت اسی کوئی صورت نہیں تو یہ مانعات الخلوف بھی ہیں تو مانعات الجمع بھی ہوا مانعات الخلوف بھی ہوا معلوم ہوا یہ کیا ہے معلوم ہوا یہ حقیقیہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح جلیے باس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام